حسن نصار جن کے والد کے کمبے کا عدبی پسے منظر ہے ان کے پانچ بہن بھائی ہیں ایک بھائی اور چار بہنیں تقسیم ہند کے دوران ان کے دادا دادی ہشرت کر کے پاکستان آئے تھے ان کے دادا دانشور تھے اور انگریزی اور فارسی میں روانی رکھتے تھے حسن نصار کے والد تقسیم کے بعد فیصلہ بات میں رہائش بزیر ہو گئے جبکہ ان کے دادا میاں چننو میں آباد ہو گئے حسن نصار کے کمبے نے انہیں دادا کی سرپرستی میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے میاں چننو ان کے پاس بھیج دیا حسن نصار دو سال میاں چننو میں رہے لیکن سکول کی خراب صورتحال کی وجہ سے انہیں فیصلہ بات واپس جانا پڑا حسن نصار نے میٹرک اور ایف ایف فیصلہ بات سے مکمل کیا وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پنجاب یونیورسٹی لاہور چلے گئے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے صحافت اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی حسن نصار نے سکرپٹ رائٹر سعیدہ حاشمی سے شادی کر لی انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک دوسرے سے ملاقات کی ان کے تین بیٹے ہیں بدقسمتی سے ان کی پہلی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی انہوں نے انیس سو پچاندوے میں اپنی دوسری اور موجودہ بیوی شازیہ سے شادی کر لی شازیہ کے والدین ان کی شادی کے حق میں نہ تھے حسن اور شازیہ اپنے رشتے میں پرعظم رہے ان کی دوسری شادی سے ان کے ایک بیٹی محمدہ اور دو بیٹے حشام اور حاتم ہیں پہلی شادی کے بعد حسن نصار کے بیٹے کچھ عرصہ حسن نصار کے ساتھ رہے اور بعد میں اپنی ماں کے پاس چلے گئے حسن نصار کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سی ایس پی آفیسر بن جائیں لیکن حسن نصار فلمی مصنف بننا چاہتے تھے تہم انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ کیریر کا آغاز بطور صحافی انیس سو بہتر میں کیا جب انہیں ملازمت کی پیش کشک ہوئی ان کی پہلی تنخواہ ایک ماہ کی تین سو پچاس روپے تھی انہوں نے دھنک میکزین کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور دھنک کے دفتر کے کمرے میں رہتے تھے انہوں نے اشار فلمیگانوں پر مشتمل اور مہانہ رسالہ زنجیر کی تدوین بھی کی انہوں نے موڈل ٹاؤن میں ایک دھائی بلے اور تکہ کباب کا کاروبار بھی شروع کیا ان کا یہ کاروبار خاصا کامیاب رہا جس سے وہ ہر ماہ ایک خوبصورت رقم کماتے تھے صحافت کے علاوہ حسن نصار نے شاعری فلمی گیت لکھے اور بحیثیتیں ایڈیٹر کام کیا حسن نصار نے اپنے کیریر کا آغاز بطور صحافی کیا تھا وہ ٹی وی ٹاک شوز میں نمودار ہوئے جس میں میرے مطابق اور چراہا شامل ہیں انہوں نے جنگ گروپ اور جیو ٹی وی نیٹ ورک کو اگست دوہزار بارہ میں چھوڑ دیا اور دنیا نیوز جوائن کر لیا لیکن بعد میں انہوں نے دنیا نیوز چھوڑ کر دوبارہ سے جیو نیوز جوائن کر لیا حسن نصار زلفقار علی بھٹو کے مضبوط حامی تھے انہیں جنرل زیاء الحق کی حکومت نے ڈکٹیٹر کے خلاف مبادشاہ کرنے کے الزام میں قید کیا تھا بہت سارے صحافیوں کی طرح حسن نصار کو بھی جنرل زیاء کے دور حکومت میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک موقع پر انہیں کچھ وقت کے لیے سعودی عرب میں ملازمت کے لیے ملک بھی چھوڑنا پڑا حسن نصار جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے انہیں بہت زیادہ مایوس کیا ہے معروف تجزیہ کار حسن نصار نے کہتے ہوئے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ مایوس کن پرفارمس ہوگی حسن نصار نے یہ کہتے ہوئے عمران خان کے لیے اپنی مایوسی کا اشارہ کیا کہ میں قصور وار ہوں کہ میں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ورد دیں کیونکہ یہ سب غیر محذب جاہل اور غیر جانبدار ہیں انہوں نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے توقع تھی کہ انہوں نے اختیار میں آنے سے قابل انتظامیہ کے بارے میں کسی قسم کا ہوم وار کر لیا تھا تاہم ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پکنک پر یا قصبے سے باہر جا چکے تھے اور اچانک کسی طاقت میں ختم ہو گئے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ٹاسک فورس بناتے رہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ یہ ٹاسک فورس پہلے ہی بنا دی گئی ہوگی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارا یوٹیوب چینل جے کے پوائنٹ ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہن سکیں بہت شکریہ آپ کا